ڈیلی نیوز دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو یہاں سے سبسکرائب کل لیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر یو اے کی خبر سے باخبر رہ سکے یو اے ملازمت سے محرومی یا اسٹیفہ کے پار ویزا کینسلیشن کے عمل کی وضاعت ویزے کی وہ اقسام جن کے لیے آپ جنمانے لگائے بغیر قانونی طور پر ملک میں قیام جاری لگنے کی درخواست دے سکتے ہیں ایک دوست نے سوال کیا کہ میں اپنی ملازمت کھو سکتا ہوں اگر میری کفالت کے دیعت میری فیملی یا متعدہ عرب امراض میں ہے تو کمپنی میرا ویزا کیسے کینسل کرے گی میں کب تک یو اے کے اندر مقیم رہ سکتا ہوں اتنے کے اختام پر اور میرے ایک خاندان قانونی طور پر یہاں کیسے رہنا جاری رکھ سکتے ہیں پوری نیوز کی تفسیر آپ کو اس ویڈیو میں میں دینے جا رہا ہوں کہ ویزا کیسے کینسل ہوگا اس کے لئے کیا طریقہ کا لیکن شالت ہے ویڈیو ان تک دیکھئے گا تب بھی آپ کو اس کی پوری ڈیٹیس سمجھ آئے گی کیونکہ جو بھی یو اے کے اندر ہوتا ہے اس کا کبھی نہ کبھی ویزا ضرور کینسل ہوتا ہے اس لئے اس کا یہ جاننا بہت ضروری ہے اس پیسی ان کے لئے جن کی فیملیاں بھی یہاں پر موجود ہیں اس کا جواب بھی سننے کہ ملازمت کے خاتمے یا دو سار پورے ہونے پر یا استیفہ دینے پر آپ کے ارباب یا کمنی کو آپ کے ورک پرمٹ کو منسوق یعنی کہ کینسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کینسلیشن کے ڈاکومیٹ پر دسخط کال دیتے ہیں لیکن یہاں پہ یار رکھئے کہ یہ ڈاکومیٹ اسی تیم آپ کو دیے جاتے ہیں جبکہ آپ کی سیل لی سب کچھ کریئر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی پیپل دیا جاتا ہے جس پہ آپ نے سین کلنے ہوتے ہیں کہ سب کچھ آپ نے لے لیا ہے تو اس کے میں بتا رہا ہوں کہ کراہ داد نمبر ایک کے آرٹیکل تین ساتھ کے مطابق ہے جو اس طرح ورک پرمٹ کو کینسل کرنے کا طریقہ کا جو آپ کی رئی جاننا بہت ضروری ہے اور اہم ترین ہے نمبر ایک وزارت کی طرف سے بیان کلتا چینلز کے ذریعے ورک پرمٹ کی کینسلیشن کے لیے درخواہ جمع کی جاتی ہے نمبر دو اس کے ساتھ مطروبہ ملومات اور دو اس کے ساتھ ڈاکومنٹس چاہی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کا ورک ویزا آپ کا پاسپورٹ ایسی چیزیں اٹیش کی جاتی ہیں نمبر تین ورک پرمٹ کے اجزاء میں تاخیر یا تجیر نہ کلنے بل جرمانے کی ادائی کی اکل کوئی ہو ایک اور بات اگر آپ کا ویزا یعنی کہ ایکسپیر ہو جاتا ہے یعنی کہ جو ڈیٹ آخری ہوتی ہے یعنی کہ ایکسپیری ڈیٹ اس کے بعد اگر ایک مہینے کے اندر اندر ویزا نہ لگایا جائے تو اس پر جرمانہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ پہ آیا ہوگا نمبر چار اسٹریپنیٹ کا اعلان کیا ملازم کو اس کی حقوق مل کے ہیں یعنی کہ نمبر چار پہ وہ یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ چتنے بھی اس کے وقاعدات ہیں یعنی کہ آپ اس کے کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کی سیلڈی ہو گئی آپ کی ریوٹی ہو گئی ہے یا آپ کے تو ٹکٹ وغیرہ کے تو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو مل چکے ہیں یا نہیں مل چکے ہیں نمبر پانچ آپ کوئی دوسری شرائد جو ویزا یا اس کے مذہوب کے فیصلے سے بیان کی گئی ہوئی ہے یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ کہ لیبل نے کوئی کیس وغیرہ تو نہیں کیا کمپنی پر کوئی پرابلم تو نہیں اس کے بعد ایک اور چیز تو آپ کو مین چیز بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے آجر کو آپ کا ریاسی ویزا مذہوب کرنے کے لیے یعنی کینسلیشن کے لیے آکے بڑھنا چاہیے اگر آپ نے اپنے خاندان کے افراد کا ویزیا سپنسر کیا ہے تو آپ کو پہلے ان کا ویزا یا تو ہولڈ کرنا پڑے گا یا کینسر کرنا پڑے گا یعنی کہ لوگوں نے فیملی کے ویزا لگتے ہیں اور جب کم نہیں ان کا ویزا کینسر کرتی ہے تو پہلے ان کو اپنی فیملی کے ویزا یا تو کینسلیشن کرنی پلتی ہے یا ان کو ہولڈ پر کروانا پلتا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے دیں گریس پیریٹ یعنی کہ ویزا کینسلیشن کے بعد آپ کتنے دن رکھ سکتے ہیں وہ بھی جان لیں متحدہ عرب امراض میں ایک بار ریاضی ویزا کینسر ہونے کے بعد کوئی فالت تیس دن کے ریاضی متر کے لیے ملک میں لے سکتا ہے جس میں منصوح کی طریق بھی شامر ہوتی ہے ادھ متر کے دوران آپ کو ملک چھوڑ دینا چاہیے یا اپنے قیام کی حصیت کو تبدیر کلنا چاہیے اگر آپ کو ریاضی متر کے دوران کوئی نئی ملازمہ ملتی ہے تو آپ اپنے نئے آجائے سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ ورک پرمٹ کے لیے درخواست اور ریاضی متر ختم ہونے سے پہلے اپنی ریاضی کی حصیت کو تبدیر کریں یعنی کہ اپنا ویزا سٹیٹس تبدیر کر لیں تیس دن کے اندر اندر یا تو مرک سے اوٹ ہو جائیں یا اپنا ویزا سٹیٹس کو تبدیر کر لیں اگر آپ کو اپنی نئی نکلی تراش کلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا تو بتاتا ہوں آپ پیارے دوستوں کو کہ متباتل دور پر اگر آپ کو کوئی نئی ملازمہ ملتی ہے جو آپ اپنے خاندان کے آرکین کے ویزے کو روک سکتے ہیں کیونکہ آپ کا نیا آجر آپ کے ورک پرمٹ اور ریاضی ویزے کیلئے درخواست دیتا ہے ایک آجر سے جوسرے آجر کو اپنے ریزیجنٹ ویزا متقر کلتے وقت انسار کلنے والوں کو ویزے کا انتقاد جلنر ڈریکٹر آف ریزننٹی اینڈ فارن افیر جبئی ڈی ٹی آر ایف یا فیڈر اٹھارٹی پریشنک سری اے کسٹمر پورٹ کی منظوری سے مشروط ہے سکورٹی آئی سی اے کے نئے آجر کے ساتھ آپ کی تنخواہ اور عدے پر منصر ہے جی ٹی آر ایف دبئی اور آئی سی اے عام طور پر اس طرح کے معاملات میں اپنا فیصلہ دینے میں بہت جلت ہوتے ہیں اگر اسے منظور نہیں کیا جاتا تو آپ کو اپنے خاندان افراد کی ریاضی کو منصوب کلنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی سیلی پیکج کم ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو جی ٹی آر یا آئی سی اے سے پروور نہیں ملے گی اس کنڈیشن میں آپ کو فیملی کے ویزے کینسلیشن کلنا پڑ سکتا ہے اور فیملی کو واپر بھیجنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا جائے کہ فیملی کے لئے منصوب سیلی ہے وہ پانچ زیادہ درم تک ہے اور اس سے کم مقاب نئی کمپنی میں جاتے ہیں سیلی کم آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو اپنی فیملی کے ویزے کینسلیشن کلنا پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ ایڈر اپشن کونس کونسے ہیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی ہے یا آپ کی سیلی پیکج کم رکھتا ہے تو کیا دوسرے اپشن ہیں تو وہ بھی سمارٹ فرما رہے ہیں مزید اگر آپ کے دورانے ملازمت آپ کو ملازمت نہیں ملتی تو رہیتی متت آپ اپنے اور اپنے خاندان کے افراد کے لئے ویزر ویزا حصر کل سکتے ہیں آپ سرمایہ کار کا بھی ویزا حصر کل سکتے ہیں یعنی کہ پارٹنر کا ویزا یا بزنر مین کا ویزا اس کے بعد اپنے اپنے خاندان کے افراد کی ریزیڈنٹ ویزے کو بھی سپنسر کل سکتے ہیں یعنی کیونکہ بار آپ فیملی ویزا لگوا سکتے ہیں سپنسر کل سکتے ہیں مزگورہ معاملے سے متعلق مزید ملمات کے لئے آپ کو جی ٹی آئی ایف دوبئی یا آئی سی اے سے رابطہ کل سکتے ہیں تو لاست بات میں کلنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اوور سٹے فین یا زیادہ قیام کا جرمانہ اگر آپ زیادہ مدد سے زیادہ یو ای میں قیام کلتے ہیں تو اس پر جرمانہ آئیت ہوگا جو دوبئی جی ٹی آئی ایف یا آئی سی اے کو کابڑے ادھے کی ہے یہ امیگریشن قانون کے آلٹی کار گیارہ کے مطابق ہے جس میں کہا گیا حل وہ غیر ملکی جس کا ویزا یا رئیسی اجازہ نامہ منصوب کل دیا گیا ہے یا جس کی رئیسی ویزا یا رئیسی اجازہ نامے کی مدد ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو چکی ہے اور تدیز کا آغاز نہیں کلتا تو سولتوں میں جہاں یہ جیز ایک کیا اگر اس نے اس حکم نامے کے انتظامی ضعابتوں کے ذریعے متمند مدد کے اندر ملک نہیں چھوڑا تو اس پر اس دن کے لیے ایک انتظامی جرمانہ آئیت کیا جائے گا جس میں وہ اس ترحیق کے مطابق ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے وزا کی کونسا کے فیصلے کے مطابق ان ادوار کے ختم ہونے پر اس جرمانے کی قیمر مدد زہر ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں شپیشی میرے وہ سو دوست تو سب سے پہلے جو ان کی امپلائیمنٹ ویزے ہیں اور کینسلیشن کے بعد ان کے ٹیم پیریٹ پورا ہو جاتا ہے یعنی کہ اٹھائیس دن یا تیز دن اس کے بعد تو پہلے دن کا ان پر جنمانہ ہوگا وہ پچاس درم کا ہے اس کے پار پہلے سکس منت کے لیے ان پر جو جنمانہ ہے پچیس درم پچیس درم پر ڈے کے ہیں اور سکس منت کے بعد پر ڈے کا جنمانہ پچاس درم ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کلتے ہیں تو میرے پیارے دوز تو ویزے ویزے پر یہاں پہ آ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ اوور سٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا بعض کا وہ کہتے ہیں جی ہم فین دے رہیں گے تو وہ بھی سمارٹ فرما رہے ہیں تو ان کو بتا دوں پہلے دن کا تو ان کے لیے جنمانہ ہے ویزے ویزے والوں کے لیے وہ دو سو درم پر ڈے ہے سوری فرس ڈے کا دو سو درم ہے اس کے بعد سیکنڈ ڈے کا آپ کا ہنڈر درم ہنڈر درم پر ڈے کا جنمانہ ہے یعنی کہ اسٹیمیٹ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ ویزے ویزے ویانوں کا ایک مہینے کا جنمانہ ہے تین ہزار سے تین ہزار ایک سو دک ہوتا ہے اور آپ کو بتا دوں اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو لازم اس کو اپنے دوستوں بھائیوں کو شیئر کیجئے کا ہو سکے تو لازم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں